کراچی شارعہ قائدین پر حرمت صاحبہ کانفرنس منعکت کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں مختلف مذہبی جماعتوں کے علماء سیاسی و سماجی حضرات نے شرکت کی اس کانفرنس کا مقصد صاحبہ کرام کی قربانیوں کو ٹربیوٹ کرنا تھا اور مسلم بھائیوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنا تھا فرقہ واریت کو ختم کرنا تھا اسلام دین کا پیغام دیتا ہے اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اسلام رہنمائی کرتا ہے بھائی چارے کی اس کو فروغ دینے کے لیے یہ پروگرام کا اعتمام کیا گیا اس وقت ہم موجود ہیں شارعہ قائدین پر یہاں حرمت صاحبہ کرام کے حوالے سے ایک جلسہ منعکت کیا گیا ہے جس میں مختلف جماعتوں کے علماء کرام یہاں شرکت کریں گے اور سیکیورٹی کے اگر بات کی جائے یہاں سیکیورٹی کے بہت اچھے اور سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور اس کے بعد ہم مختلف علماء سے آپ کے ویوز بتائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے اس سوالے سے سلیم بھئی کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں اس وقت اہلِ عدید اتحاد کونسل کے تحت یہ کانفرنس مقامت منقض ہو رہی ہے اس میں تمام اہلِ عدید جماعتوں کی جو قراشی کی مرکزی قیادت ہے وہ اس میں شرکت کر رہی ہے اس کے علاوہ تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے لوگ وہ اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں اور سٹیج کے اوپر بھی آپ کو تمام مقاتب فکر کی یہاں پر قیادت نظر ہوگی اگر میں آپ کو چند چیدہ چیدہ نام دوں تو مرکزی جمعیت اہلِ عدید کے یونس حدیقی صاحب مولانا شریف ساروی صاحب مولانا فاروق صاحب عبدالوقید ناصر صاحب جمعیت غربہ سے ناصر مدنی صاحب علامہ خالد فریدی صاحب اس طرح سے جمعیت علماء اسلام سے قاضی نورانی صاحب احمد علی صاحب ڈیپٹی سکیٹری جمعیت علماء اسلام فیسے تو اس وقت بربور طریقے سے جو ہے وہ مارے پاس تمام مقاتب فکر کے وہ لوگ وہ یہاں پر پہنچ گئے ہیں یہ کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو صحابہ اکرام نے قربانیاں دی جن کے مسلسل دعوت جہاد اور ان کی کوشش سے جو دین ہم تک پہنچا ہم ایک ٹریبورٹ کے طور پر ان کو یہ کانفرنس ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلافات کو ساری سیسوں کو ختم کر کے اور ایک اتحات اور ایک حق کی فضاء جو ہے جو یہ بلکل یہ کانفرنس اسی لیے ہم اسی لیے کر رہے ہیں ہم نے تمام قادم فکر کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم ایک احتدال بسندانہ جو پیغام ہے اس کو یہاں سے آگے لوگوں کو دیا جائے اور اس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ملک کے اندر ایک سنیریو بنتا جا رہا ہے اس سنیریو سے ہٹ کر وقائدہ طور پر یہاں لوگوں کے اندر لوگوں کو حقیقت دین ہے جو ہماری اسلام رہنمائی کرتا ہے بائیچارے کی اس کو فروغ دینے کے لیے اس کانفرنس کے اندر ہم نے یہ پورا اتمام کیا ہے اجاز بھائی کب تک احتدام ہو رہا ہے یہ کانفرنس ہماری چلے گی تقریباً مغرب تک ہماری کانفرنس مغرب کے لیے ہمارا جان کے اس کا احتدام ہوگا ٹھیک ہے جو شکریہ کیمرامین احسان آوان کے ساتھ امیرجان خلجی جنان نیوز کراچی